اسلام علیکم اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں شکریہ پیش خدمت ہے کہانی خزانے کی تلاش ایک زمانے میں شہر بغداد دنیا کا سب سے بڑا شہر تھا خوبصورت بھی بہت تھا کم شہر اتنے خوبصورت تھے چہل پہل ایسی تھی کہ کہیں اور دکھائی نہ دیتی دریا کے کنارے علی شان حویلیاں تھی بڑی بڑی سرائے تھی جہاں دنیا کے دور دراز علاقوں سے لوگ آ کر ٹھہرتے کچھ کاروبار کی گھر سے آتے کچھ سہر و تفریق کے لیے آتے شہر صاف سترا بھی بہت تھا گلی کوچوں اور بازاروں میں نام کو گندگی دکھائی نہ دیتی یہاں کے شاہی درباروں باتیاں اور لوگوں کے قصے دنیا بھر میں مشہور تھے بڑے بڑے قصہ گو پرانے قصے سناتے تھے ایک دفعہ ایک قصہ گو نے بڑے بازار میں مجمع لگایا بولا لوگوں آج میں تمہیں علی بابا کا قصہ سناوں گا اتنے میں مجمع میں سے ایک آدمی بول پڑا نہیں نہیں یہ قصہ ہم نہیں سنیں گے یہ قصہ تم کئی بار سنا چکے ہو کوئی اور قصہ سناو قصہ گو نے کہا میاں تم نے یہ آدھا قصہ سنا ہے پورا قصہ نہیں سنا تو پھر جو آدھا قصہ ہم نے سنا ہے وہ مت سناو باقی قصہ سنا دو معلوم ہوتا ہے تم لوگ قصہ سننے کی بجائے مجھے پریشان کرنے پر تولے ہو تو چلو میں قصہ نہیں سناتا نہیں نہیں ہمیں باقی قصہ سناو جو ہم نے نہیں سنا نہیں بھئی تم نے ٹوک دیا ہے اب مجھے قصہ نہیں سنایا جائے گا تم جانو تمہاری مرضی مجمع بدل ہو گیا اور ٹوٹنے لگا قصہ گو بولا بھائیو جانے سے پہلے ایک نصیحت سنتے جاؤ اس کی بات سن کر لوگ وہیں ٹھہر گئے اور اس کی نصیحت سننے لگے قصہ گو بولا لوگو علی بابا کا قصہ تم نے سنا تھا اسے سبق لو کیا سبق لیں سبق یہ لو کہ جب آدمی پر اچھا بکتا ہے تو نئے کام کرے اللہ کو یاد کرے اللہ کے بندوں سے نیکی کرے تو کیا علی بابا نے اللہ کے بندوں سے نیکی نہیں کی علی بابا کو جب چالیس چوروں کا خزانہ ملا تو وہ پورا خزانہ نہیں تھا وہ آدھا خزانہ لایا چوروں کو اپنے خزانے کی چوری کا علم ہوا تو وہ علی بابا کی تلاش میں نکلے اور انہوں نے علی بابا کے گھر کا پتہ بھی لگا لیا اسے جان سے مارنے کے لیے اس کے گھر آئے لیکن اس کی کنیز مرجینہ بڑی ہوشار تھی کیا کیا مرجینہ نے اے اجنبی شخص تو پردیسی معلوم ہوتا ہے تو نے قصہ سونا نہیں ورنہ تو یہ سوال نہ کرتا خیر میں بتایا دیتا ہوں چوروں کا سردار اپنے چوروں کو بڑے بڑے مرتبانوں میں بند کر کے لیا تھا مرجینہ نے کوج لگا لیا اور ان سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا پھر کیا ہوا میاں کے ساگو پھر یہ ہوا بھائی پردیسی علی بابا بے فکر ہو گیا اس نے آلی شان حویلی بنوائی اونٹ گھوڑے گدے خچر خریدے کیا رئیسی تھاٹ تھے اس کے عربی گھوڑے پر سوار ہو کر نکلتا تو گلاموں کا لشکر آگے پیچھے دائیں بائیں چلتا لوگ اس کی سواری دیکھنے گھروں میں سے نکل آتے تم نے علی بابا کا جلوس دیکھا تھا بھائی کس سگو آج تو بھائی تم بات ہی کرنے نہیں دیتے میں نے علی بابا کا جلوس دیکھا تھا ایسا جلوس تو بس شہزادوں کا ہی ہو سکتا ہے لیکن یہ تھاٹ زیادہ دن نہ رہے علی بابا مر گیا انہا لیلہ و انہا لے راجیون اسے چوروں کے خزانے سے دھیروں دولت ملی تھی اس نے اپنی زندگی میں خوب خرچ کی لیکن وہ ساری دولت خرچ نہ کر سکا خاصی دولت اپنی اولاد کے لیے چھوڑ مرا ہائے قسمت نہ ہوا ہمارا باپ ایسا کہ ہماری لیے دولت چھوڑ جاتا اور ہم بھی خوب عاش کرتے چھپ کر کے بیٹھو اپنی بپتہ نہ سناؤ علی بابا کے بیٹوں کے کرتود سنو انہیں دولت ملی تو ان کا دماغ ہی خراب ہو گیا بری صحبت میں پڑ گئے غلط ساتھی مل گئے جب آدمی کے پاس دولت ہو تو غلط ساتھی مل ہی جاتی ہیں علی بابا کے بے وکوف لڑکے غلط ساتھیوں کے ساتھ مل کر دولت ٹھکانے لگانے لگے ٹھکریوں کی طرح آخر دولت ختم ہو گئی قصہ کو بہت پریشان ہوا یہ شخص اسے بات پوری کرنے ہی نہیں دیتا تھا بیچارہ دو چار فکری بولتا اور یہ اسے کارڈ دیتا جلا کے بولا یار تیری زبان بہت چلتی ہے بات کرنے ہی نہیں دیتا آج آ پھر تو ہی یہاں میری جگہ تخت پوش پر اور سنا قصہ نہیں نہیں تمہیں قصہ سناو میاں مجھے یہ قصہ آتا ہی کہاں ہے اور آتا بھی ہو تو تمہاری طرح چرب زبانی کہاں آتی ہے مجھے بھائی تمہیں قصہ نہیں آتا چرب زبانی نہیں آتی پھر مجھے ہی بولنے دو بس اب میں نہیں بولوں گا علی بابا کے لڑکوں کا حال سناو ہم خاموشی سے سنو علی بابا کے لڑکے بہت نالائک نکلے انہیں ہاتھ پو ہلا اور محنت کے بغیر دولت ملی تھی انہوں نے قدر نہ کی اور اسے بے دردی سے خرچ کرنے لگے اور بھائی یا یوں دولت خرچ کی جائے تو دولت کے کوئیں بھی خالی ہو جاتی ہیں آخر وہی ہوا جو ہونا تھا صاحب وہ گھر کا سامان بکنے لگا سامان بک گیا اور پھر ایک دن وہ شخص پھر تیزی سے بولا پھر ایک دن وہ مر گئے اب تو قصہ گو کو سخت تیاش آیا وہ سمجھ گیا کہ یہ شخص بڑا ڈھیٹ ہے مجھے قصہ نہیں سنانے دے گا اس نے جھلا کر کہا واہرے اکلمند گدے تو تو جیسے سبھی کچھ جانتا ہے لوگوں کو مرنے سے پہلے مار ڈالتا ہے احمق وہ لڑکے مرے نہیں بلکہ کئی سال زندہ رہے ویسے ان کا حال مرنے والوں سے بھی بتر ہو گیا پاگل ہو گئے اور میں نے انہیں بغداد کی گلیوں میں مارے مارے پھرتے دیکھا ہے اس شخص نے آہ بھر کے کہا بہت برا ہوا تیرہ بھی ایک دن یہی آل ہوگا پھر میں بغداد کے لوگوں کو تیرہ قصہ سنایا کروں گا آج کا قصہ ختم ہوا صاحبو یہ آج نبی مجھے کچھ نہیں کہنے دے گا میں باقی قصہ پھر کبھی سناوں گا آج اتنا ہی کافی ہے اس کے بعد قصہ گو تخت پوش سے اٹھا اس کے آدمی نے تخت پوش اٹھا کر سر پر رکھا اور قصہ گو کے ساتھ چل دیا لوگ ٹوکنے اور نوک جھونک کرنے والے سے علج بڑے جس نے قصہ گو کو قصہ نہیں سنانے دیا انہیں خبر تھی کہ قصہ گو بڑے مزیدار اور دلچسپ قصے سناتا ہے اب اس نے تمہید ہی باندی تھی قصہ تو شروع ہی ہوا تھا ضرور امدہ قصہ ہوگا دو چار نے اس جھگڑالو کو چپت بھی جما دیئے خدا خدا کر کے جھگڑا تمام ہوا صادق اور واحد دو بھائی بھی شامل تھے وہ لڑائی میں شامل نہ ہوئے قصہ گو چلا گیا لیکن وہ وہیں بیٹھے رہے باقی لوگ بھی چلے گئے صادق اور واحد دونوں بھائی دراصل علی بابا کے پوتے تھے ان کے باپ علی بابا کے بیٹے تھے قصہ گو انہیں ٹھیک بتایا تھا کہ انہوں نے اندہ دھوند دولت خرج کی اور گھر والے کنگال ہو گئے پاگل ہو کر جانے کہاں غائب ہو گئے اور پھر کبھی بغداد میں نہیں آئے صادق اور واحد کی عمر زیادہ نہیں تھی لیکن وہ بڑے جیدار تھے تیرہ تیرہ چودہ چودہ سال عمر تھی ان کی دیکھنے میں اپنی عمر سے زیادہ بڑے لگتے کٹھا ہوا بدن تھا چوڑا چکلا سینہ تھا کاندھے اور بازو بڑے بڑے تھے ٹانگیں بہت مضبوط تھیں ان کی دونوں اپنے اپنے باپ کے پاگل ہونے اور گھر کا نظام بگر جانے کے بعد منڈی میں جا کر بوجھ ڈھونے والے بن گئے دن بھر دو من کے بورے ڈھوتے اس عمر میں وہ بڑوں بڑوں کو مات کرتے بورے اٹھا کر یوں دورتے جیسے وہ بورے اناج کی بجائے ہوا سے بھرے ہوں آج وہ منڈی میں ہی جا رہے تھے کہ راستے میں قصہ گو کا مجمع دیکھ کر رک گئے اور پھر جب علی بابا کا نام سنا تو وہیں بیٹھ گئے یہ قصہ تو انہیں ہر قیمت پر سنا تھا ویسے خالہ مرجینہ کی زبان یہ قصہ وہ کئی بار سن چکے تھے پھر بھی جینے ہی بھرا تھا جو کوئی یہ قصہ سناتا وہ اپنی طرف سے میرچ مسالہ لگاتا بات کا بتنگڑ بناتا اور قصہ کہیں سے کہیں پہنچاتا صادق اور واحد اپنے دادا علی بابا اور مرجینہ کا قصہ شوق سے سنتے وہ اپنے بارے میں کچھ نہ بتاتے یہ ذکر نہ کرتے کہ وہ بغداد کے بہت بڑے رئیس کے پوتے ہیں ہم مال تھے تو کیا ہوا ان کی کمائی اتنی تھی کہ گھر والے آرام سے زندگی بسر کرتے تھے انہیں غبنا تھا کہ باپ دادا کی دولت ان تک پہنچنے سے پہلے ہی ہوا ہو گئی اور وہ کنگال رہ گئی لیکن انہوں نے زور بازو سے اپنی مالی حالت صدارنے میں کوئی قصر نہ جھوڑی بس اتنا تھا کہ جو کماتے وہ خرچ کر لیتے قصہ گو ایک ایسی بات کہہ گیا کہ وہ سوچ میں پڑ گئے اور کام پر نہ گئے صادق بولا تم جانتے ہو نا قصہ گو نے کیا کہا تھا بہت کچھ کہا تھا تم اس کی کس بات کا کہتے ہو واحد نے کہا اس نے کہا تھا کہ ہمارا دادا علی بابا صرف آدھا خزانہ لائے تھے ہاں یہ تو اس نے شروعی میں کہا تھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدھا خزانہ ابھی تک چوروں کے گار میں پڑا ہے ہاں اس کا مطلب بلکل یہی ہے اگر ہم حمد کریں تو وہ خزانہ لاسکتی ہیں چوروں کا صفایہ تو خالہ مرجینہ نے کر دیا تھا اب ان کا نام و نشان نہ ہوگا ہم مزے سے خزانہ لاسکتے ہیں اور عیش کر سکتے ہیں ترکیب تو بہت اچھی ہے لیکن بہت مشکل ہے کیا مشکل ہے دادا علی بابا کے لئے مشکل نہ تھی تو ہمارے لئے بھی مشکل نہیں نہیں بھائی میں کچھ اور بات کر رہا ہوں ایسے کام کے لئے دادی امہ کی اجازت لینی پڑے گی کہاں سے آئے گی دادی امہ کی اجازت جو ہم دن دن بھر بوریڈ ہوتی ہیں دھوپ ہو می ہو سردی ہو گرمی ہو گدوں کی طرح کام کرتی ہیں اور پھر شام کو گھر جا کر ٹوٹ پھوٹ کر کھٹیا پر پڑ رہتی ہیں تو یہ محنت مشکل کی زندگی اچھی ہے بہت اچھی ہے بہت اچھی ہے حلال کی روزی کماتے ہیں ڈنگ سے کھاتے بھی تی ہیں ہم پر کسی کی دھونس نہیں دونوں بھائی دیر تک بحث کرتے رہے آج وہ منڈی میں بوجھ ڈھونے بھی نہیں گئے یوں ہی ادھر ادھر پھیرتے رہے ایک دھلے نہیں کمائے انہوں نے بھوکنے بہت ستایا تو وہ گھر گئے اور ایک دوسر سے علجتے ہوئے انچی انچی بولتے ہوئے دونوں کچھ نہ بولے اور انہوں نے لڑائی کا سبب نہ بتایا دادی امہ سمجھ گئی کہ لڑکے بہت بھوکے ہیں اس روز اتفاق سے گھر میں کچھ نہیں پکا تھا دادی امہ ہمسائی کے یہاں جوہ لینے گئی تھی لیکن جوہ نہیں ملے ورنہ وہی اوبال کے جھٹ پڑ بچوں کو کھلا دیتی گھر میں جو پیسے تھے وہ ایک حاجت مند عورت کو دے دیئے بازار سے کچھ لانے کے لئے ان کے پاس کچھ نہ تھا کہ بچے شام کو دام لائیں گے اس سے وہ بازار سے پکا پکایا کھانا منگوالیں گی کبھی کبھی جب گھر میں کھانا نہیں پکتا تھا تو بھٹیارن کی یہاں سے کھانا منگوالیا جاتا تھا سادک اور واحد بھوکے ضرور تھے لیکن وہ تو چونوں کے خزانے کے مسئلے پر ایک دوسرے سے علج رہے تھے بھوکا انہیں خیالی کب تھا جب دادی امہ نے پوچھا کہ وہ جلدی کیوں لوٹ آئے ہیں دھیاری کیوں نہ لگائی منڈی میں تو سادک نے کہا جی نہ چاہا اس لئے انہوں نے کام نہ کیا دادی امہ نے کچھ نہ کہا جانتی تھی بچے جو کام کرتے ہیں وہ بڑا سخت ہے انہیں اپنے پوتوں پر بڑا ترس آیا بیچاروں نے کبھی سکھ کا سانس نہ لیا علی بابا نے خوب عیش کی زندگی گزاری خزانہ ملنے کے بعد ایک دن بھی کوئی کام نہ کیا پھر علی بابا بیٹوں نے بھی کوئی کام نہ کیا اور اب ان کے پڑ پوتوں کو اتنا سخت کام کرنا پڑا ہے دادی امہ نے سخت کے ساتھ دکھ کے دن بھی دیکھے تھے جب علی بابا جنگل میں جا کر لکڑیاں کارتا اور گدوں پر لات کر شہر بغداد میں جا کر بیچتا تو زندگی ایش سے تو نہیں گزرتی تھی بس گزارا ہوتا تھا دادی امہ نے وہ دن بھی دیکھے اور سبر شکر سے گزارے پھر چوروں کا خزانہ مل گیا اور لہر بہر ہو گئی تو ایش سے بھی زندگی گزاری بس پھر جو تنگ دستی کے دن آئے تو ان کے پاس سبر شکر کے سوا کچھ نہ رہا وہ زندگی کے اتار چڑھاؤ دیکھ چکی تھی انہیں خبر تھی کہ زمانہ ایک جاسا نہیں رہتا یہ تو دھوپ چاہوں ہے آج دکھ ہے تو کل سکھ ہے دادی امہ بڑی سخت جان تھی ان کا دھیان بچوں ہی کی طرف تھا بولنی جاؤ مرجینہ کے یہاں جاؤ انہوں نے ضرور کچھ پکایا ہوگا کھا لینا بھوکے مت رہنا صادق بولا پر دادی امہ تم اپنے اوپر بڑا ظلم کرتی ہو خود بھوکی رہتی ہو اور ہمیں خالہ مرجینہ کے یہاں بیج دیتی ہو تم بھوکی رہوگی تو ہم بھی بھوکے رہیں گے کیسے بچے ہو تم دادی کی بات نہیں مانتے میرا تمہارا کیا مقابلہ میں بڑی ہوں بھوکی رہ سکتی ہوں بلکہ میں نے تو روزہ رکھا ہے تم بھوکے نہیں رہ سکتے رہ سکتے ہیں بھوکے پھر دادی نے ڈانٹ کر کہا کوئی ضرورت نہیں بھوکا رہنے کی جاؤ مرجینہ کے یہاں جا کر روٹی کھاؤ دادی امہ کی ڈانٹ سن کر وہ اٹھ کر چلے گئے دادی امہ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا کیسے اچھی ہیں بچے بھوک پیاس میں بھی تنگ نہیں کرتے اللہ انہیں زندگی دے تو اندرستی دے دادی امہ مسلح پر بیٹھ گئی اور نماز پڑھنے لگی تھوڑی دیر کے بعد لڑکے بھی آ گئے واحد نے خوان اٹھایا ہوگا تھا دادی کو نماز پڑھتے دیکھا تو ایک طرف رکھ دیا اور چپ چپ بھائی کے ساتھ تخت پوش پر بیٹھ گئے دادی امہ نماز سے فارغ ہوئی تو انہوں نے لڑکوں کو تخت پوش پر بیٹھے دیکھا بولی اتنی جلدی مرجینہ کے یہاں گئے بھی اور کھانا کھا کے لوٹ بھی آئے نہیں دادی امہ ہم خالہ مرجینہ کے یہاں نہیں گئے کیوں یہ خوان دیکھو جو اور خجور کی کھیر ہے اس میں یہ ہے سبر کا صلح کھاؤ کھیر ہم آدھی کھیر کھائیں گے آدھی تمہارے لئے رکھ دیں گے نہیں نہیں میرا روزہ ہے تم ساری کھیر کھا جاؤ میں شام کو کچھ پکا لوں گی پیسے تو ہیں نہیں پکا کیسے لوگی کچھ کروں گی بندوبست تم کھیر کھاؤ سادیک اور واحد کھیر کھانے لگے لیکن ان کا دھیان تو کہیں اور تھا بے خیالی سے کھا رہے تھے دادی امہ پڑوسن کی تعریف کرتی گئی اس اسنا میں مرجینہ کا لڑکا آ گیا اور ڈاکوں کے سردار کو ٹھکانے لگایا تو وہ کل چودہ سال کی تھی اب بھی اس کی بڑی اچھی صحت تھی علی بابا نے مرنے سے پہلے اسے سونے کی مہروں سے بھری ایک پورٹلی دی تھی جو ابھی تک اس کے کام آ رہی تھی ویسے اس کا بیٹا بختیار بھی شاہی سرائے میں کام کرتا تھا اور اس طرح مرجینہ کا گھر اچھی طرح چلتا تھا جب تک علی بابا زندہ رہا مرجینہ عزت کے ساتھ اس کی حویلی میں رہی علی بابا نے ہمیشہ لڑکوں سے کہا کہ اس کے بعد مرجینہ کی عزت کریں اور اس کے آرام و آسائش کا پورا پورا خیال رکھیں کیونکہ اس نے چوروں اور اس کے سردار کو ٹھکانے لگا کر علی بابا کی جان بچائی تھی علی بابا اس کے احسان کو کبھی نہ بھولا لیکن ادھر اس نے آنکھیں باندھ کی اور ادھر اس کے لڑکوں نے مرجینہ کا احسان بھولا دیا اب وہ اس کا ذرا خیال نہ رکھتے بلکہ کبھی کبھی تو گھر کی کنیت سمجھ کر اس کی بیزتی بھی کرتے اس بدسلوکی سے تنگ آ کر وہ آنکھوں میں آنسو لیے علی بابا کے گھر سے رخصت ہوئی اس نے شادی کر لی اور اپنے میاں کے گھر میں رہنے لگی اس کا بیٹا بختیار کبھی کبھی آ جاتا اور کوئی نہ کوئی چیز دے کر آتا علی بابا کے پوتے صادق اور واحد اس کے یار تھے وہ اپنے باپوں کی بدسلوکی کو اچھانا سمجھتے تھے ان کے باپوں نے وہی دولت و جاڑی جو مرجینہ کی ہنرمندی اور جرت سے علی بابا کے پاس محفوظ رہی علی بابا کی بڑھی بیوی اور صادق اور واحد کی دادی کسی کام سے باہر گئی اور اب گھر میں تینوں لڑکے رہ گئے تینوں کھچڑی پکانے لگے صادق نے بختیار کو بتایا کہ چوروں کا آدھا خزانہ ابھی وہیں پڑا ہے اگر یہ مل جائے تو مزہ ہی آ جائے بختیار نے کہا بھائی خزانہ یوں ہی نہیں ملتا اس کے لئے سر دھڑکی بازی لگانی پڑتی ہے علی بابا کے بھائی قاسم کو خزانے کی خاطر جان سے ہاتھ دھونے پڑے صادق نے کہا بختیار بھائی وہ اور بات تھی تب چور زندہ تھے قاسم دادہ جب خزانہ لینے گئے تو انہوں نے بند پھاٹک پر کھڑے ہو کر کہا سم سم کھل جا کہا سم سم کھل جا کہنے پر پھاٹک کھل گیا اور وہ اندر چلے گئے لیکن جب خزانہ سمیٹ کر باہر آنے لگے تو پھاٹک بند ہو چکا تھا اور انہیں یاد نہ رہا کہ پھاٹک کن لفظوں سے دوبارہ کھلتا ہے لفظ بھول گیا تو پھاٹک نہ کھلا اور وہ اندر قید ہو کر رہ گئے جب چور آئے اور انہوں نے سم سم کھل جا کہہ کر پھاٹک کھلوایا تو قاسم دادہ کو خزانے کے اندر پایا انہیں وہیں ٹھکانے لگا دیا بھئیہ لالچ بری پلا ہے اس کے چکر میں آ کر جان سے ہاتھ دو بیٹھتا ہے بندہ بختیار نے کہا لیکن سادک اور واحد کے سر پر دولت کا بھوچ سوار تھا وہ ہر قیمت پر خزانہ حاصل کرنا چاہتے تھے انہوں نے سرار کیا کہ بختیار اپنی ماں مرجینہ سے جا کر چوروں کے گار کا اتا پتا پوچھے علی بابا نے اپنے بھائی قاسم کو گار کا پتا بتایا تھا تو مرجینہ کو بھی بتایا ہوگا جب سادک اور واحد نے بہت زدگی تو اس نے حامی بھر لی گھر گیا اور اس نے اپنی ماں مرجینہ سے چوروں کے گار کا پتا پوچھا لیکن اس نے نہ بتایا اس نے کہا سادک اور واحد سے قیدو حلال کی کمائی میں جو برکت ہے وہ چالیس چوروں کے خزانے میں نہیں اس خزانے کی دولت نے علی بابا کا گھر تباہ کیا ہے وہ منڈی کی حمالی ہی کریں اسی من کا بھلا ہے مرجینہ کا بیٹا بختیار مایوس لوٹا آخر سادک اور واحد خود ہی بختیار کے ساتھ مرجینہ کی یہاں چلے گئے اور انہوں نے خزانے کا پتا پوچھا مرجینہ نے کہا بیٹا خزانے والے رہے نہ خزانہ لوٹنے والے دولت بڑی بے وفا ہوتی ہے کیا کرو گے اس منحوس دولت کو لے کر وہ پھر بھی اثرار کرتے رہے کہ مرجینہ انہیں خزانے کا پتا بتا دے تنگ آ کر اس نے کہا میں نہیں چاہتی کہ تمہارے لئے میری زبان سے کوئی برا لفظ نکلے لیکن ڈرتی ہوں تمہارا حال قاسم کی طرح نہ ہو وہ بھلا آدمی خزانے کے لالچ میں مارا گیا ہم نہیں مارے جائیں گے صادق نے کہا کیوں تمہارے پاس کوئی لشکر ہے جو تم نہیں مارے جاؤگے ہاں ہاں خالہ بلکل ہے اور ہم خنجر تلوار کلہاڑے بھالے تیر کمان چلا نہ جانتے ہیں ہم سارے ہتھیار ساتھ لے کر جائیں گے انہوں نے مرجینہ کی جان ہی تو کھا لی مرجینہ نے تنگ آ کر اپنی جان چھڑانے کے لیے انہیں خزانے کا پتہ بتا دیا لیکن یہ بھی جتا دیا کہ علی بابا ببول کے پیڑوں کے جس جنگل میں جا کر لکڑیاں کارتے تھے وہ بڑا خطرناک تھا وہاں جانا ہر ایک کے بس کا روگ نہیں وہاں بڑے بڑے سانپ ہیں درندے ہیں کون جائے گا وہاں اپنی جان حلکان کرنے کے لیے اور پھر پہاڑ کے گار تک پہنچنا اور بھی مشکل ہے بڑا خطرناک راستہ ہے مرجینہ نے بہت درائیا لیکن صادق اور واحد کے کانوں پر جون آ رہیں گی وہ خزانے کے گار کا پتہ پوچھ کر ہی لوٹے تھوڑی دیر کے بعد بکتیار بھی ان سے آ ملا وہ ماں سے پوچھے بغیر ہی ان کی ٹولی میں شامل ہو گیا تینوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی مہم کا گھر میں یا گھر سے باہر کسی سے ذکر نہیں کریں گے اب وہ خوب محنت کرنے اور پیسہ کمانے لگے جب انہوں نے ضرورت کے مطابق پیسہ ہی کٹھا کر لیا تو ہتھیار خریدے ہر ایک نے ایک تلوار ایک ایک ہنجر ایک ایک بھالا ایک ایک کلھارا اور ایک ایک تیر کمان خرید لیا ہتھیاروں سے لیس ہو کر مہم پر نکلے انہوں نے ببولوں کے پیڑوں والے اس جنگل کا رخ کیا جہاں دادا علی بابا لکڑیاں کاٹنے جاتا تھا ابھی وہ جنگل ہی میں تھے کے خاصی دور گھاس میں ایسی سرسرہاڈ سنائی دی جیسے کوئی بہت بڑی شہ اس میں سے گزر رہی ہو وہ وہیں رک گئے اور ہلتے ہوئے گھاس کی طرف دیکھنے لگے انہیں بانسو لمبا اور ان کی کمر کے برابر موٹا ازدہ چلتا دکھائی دیا وہ انہی کی طرف آ رہا تھا تینوں لڑکے چوکس ہو گئے اور انہوں نے اپنی اپنی کمان پر چلہ چڑھایا ایک دم تین تیر کمانوں میں سے نکلے شولے اگلنے والی دو آنکھیں لگی تھی یہ اگر اور آ گیا ہے تو اس کی آنکھوں کے شولے ہمیں جلا کر رکھ کر دیں گے ازدہ اب زیادہ دور نہیں رہا تھا سادق نے ایک اور تیر چلے پر چڑھایا اور نشانہ باندھ کر مارا تیر ازدہ کی آنکھوں چیرتا ہوا اس کی کھوپڑی کے آرپار ہو گیا اس سے ازدہ کا زور ٹوٹ گیا اور زمین پر بری طرح تڑپنے لگا کون کا فوارہ بہ نکلا بختیار نے بڑا سا پتر اٹھایا اور تاک کی مارا ازدہ کا سر کچلا گیا اور وہ مر گیا انہوں نے اس کے بدن میں سے اپنے اپنے تیر نکالے اور مٹی سے اچھی طرح صاف کیے اور ترکشوں میں رکھ لیے اپنی راہ لی انہیں سخت پیاس لگ رہی تھی چلتے چلتے وہ ایک جھیل کے قریب پہنچے جہاں خونخار چیتا سویا ہوا تھا سادق نے پوچھا یہ نامراد یہاں کہاں سے آ گیا واحد بولا ہم چپکے سے جھیل پر جا کر پانی پی لیں گے اسے خبر بھی نہ ہوگی نہیں نہیں ہم ایسا نہیں کر سکتی اگر خودانہ خاصتہ اس کی آنکھ کھل گئی تو یہ بجلی کی طرح ہم پر ٹوٹ پڑے گا بس پھر اسے ٹھکانے لگائے دیتی ہیں ہاں یہ ٹھیک ہے تینوں نے کمان پر چلے چڑھائے اور ایک ساتھ وار کیا چیتا تل ملایا پھرتی سے اٹھا لیکن درد نے اسے بدحال کر دیا تیر اس کی پسلیوں میں دھنس گئے تھے وہ ان کی طرف لپکا لیکن زخم کاری لگے تھے انہوں نے تین اور تیر مارے اور وہ زمین پر ڈھائے گیا اور تڑپنے لگا اس میں حملے کی تاب نہ رہی یہ تینوں جھیل کے کنارے چلے گئے انہوں نے پانی پیا اور خرجیاں بھر لی آخر چیتا تھنڈا ہو گیا انہوں نے تیر اس کے بدن سے نکالنے کی کوشش کی لیکن دو تیر ٹوٹ گئے باقی نکل آئے انہیں مٹی اور پانی سے صاف کر کے وہ وہاں سے چل دئے یہ سب گھر سے چلے تھے تو ان میں بڑا حوصلہ اور جذبہ تھا مارے جوش کے پھٹے پڑتے تھے اور اس لئے انہیں راستے کی مشکلات کی پرواہ نہیں تھی ضرورت کے ہتھیار پاس تھے اب کاہے کا ڈر ہوتا ہتھیاروں کے علاوہ رسیاں اور بورے بھی لائے تھے تاکہ خزانہ بوروں میں بند کر کے رسیوں سے باندھ کر لے جائیں خونی مہم میں انہوں نے اب تک جو کامیابی حاصل کی تھی اس کے باعث وہ خوب دلیر اور نڈر ہو گئے لیکن اس کے بعد جو ہوا اس سے وہ بخلا گئے کیونکہ یہ ان کی سمجھ اور طاقت سے باہر تھا اس سے وہ ڈر سائم کر ہی تو رہ گئے چلتے چلتے وہ پہاڑی علاقے میں آ گئے یہاں انچی نیچے پہاڑیوں کا بڑا لمبا سلسلہ تھا ان میں انچے نیچے پیڑ تھے کہیں کہیں گھاس کے قطعے تھے انہیں اچانک گھوڑوں کی ٹاپیں اور ہنہناٹیں سنائی دیں بڑا شور تھا ان میں آدمیوں کا شور بھی شامل تھا وہ سمجھے کہ چور ڈاکو آ رہی ہیں وہ آتے انہیں مار ڈالیں گے خاصی دیر ہو گئی چاروں طرف دیکھنے لگے نہ کہیں گھوڑے تھے نہ آدمی لپک کر سب سے انچی پہاڑی پر چڑ گئے یہاں بھی کچھ نہیں تھا البتہ بہت بڑا پھاٹک ضرور تھا انہوں نے سمجھا کہ گھوڑے اور آدمی پھاٹک کے اندر چلے گئے ہیں لیکن اندر سے کسی قسم کا شور سنائی نہ دے رہا تھا انہوں نے پھاٹک پر زور زور سے مکے مارے اور چلا چلا کر کہا پھاٹک کھولو ہم مسافر ہیں لیکن کسی نے ان کی نہ سنی آخر صادق بولا بھئی کہیں یہ چالیس چوروں والا گار نہ ہو ہو سکتا ہے وہی گار ہو پھر انہوں نے چاروں طرف نظر دوڑائی مرجینہ نے انہیں کچھ نشانیاں بتائی تھی یہ نشانیاں یہاں موجود تھی پھاٹک کیا تھا کسی قلعے کا دروازہ تھا اتنا بھاری تھا کہ ذرا نہ ہلتا تھا آخر تانگ آ کر صادق نے چلا کر کہا کھل جا سم سم پھاٹک پھر بھی نہ کھولا اب سب مل کر پھاٹک پر مکے مارنے اور چلا چلا کر کھل جا سم سم کھل جا سم سم کہنے لگے جانے کتنی دیر تک یہ سلسلہ جاری رہا بڑی دیر کے بعد دروازہ آہستہ آہستہ اوپر اٹھنے لگا جب پوری طرح اوپر اٹھ گیا تو اندر سے ہوا کا اس زور کا جھونکہ آیا کہ یہ لڑ کھڑا گئے یہ دیکھنے کے لئے باہر کھڑے رہے کہ اندر چور تو نہیں جن کے گھوڑوں کی ٹاپیں انہوں نے سنی تھی جب کوئی نظر نہ آیا تو وہ اندر گئے انہوں نے چاروں طرف دیکھا نہ گھوڑے تھے نہ گھڑ سوار یا الہی یہ ماجرہ کیا ہے انہوں نے جو گھوڑوں کی ٹاپیں اور ہنہن آٹے نیز گھڑ سواروں کا شور سنا تھا یہ سب کیا تھا کچھ سے سمجھ میں نہ آیا یہاں کوئی نہ تھا سوچ میں پڑ گئے ان کے سامنے اشرفیوں کے ڈھیر لگے تھے پھر یہ دروازہ کیسے کھلا صادق نے حیران ہو کر پوچھا کیسے بھی کھلا ہو ہماری بلا سے ہمیں خزانے سے گرز ہے جلدی سے بورے بھرو اور رہ لگو بختیار نے کہا وہ جلدی جلدی بورے بھرنے لگے بورے بھر رہے تھے کہ چار بڑھے آگے ان کی داڑیاں سفید ہو رہی تھی کمرے جھک گئی تھی صادق اور اس کے بھائی خزانہ بھٹورنے میں لگے تھے انہوں نے بڑھوں کو نہ دیکھا ایک بڑھا جو سب کا سردار تھا بولا کون ہو تم یہ آواز سن کر لڑکے چونکے انہوں نے پلٹ کر دیکھا تو لال آنکھو والے بڑھے سامنے کھڑے تھے تم کون ہو صادق نے کڑک کر کہا خوب الٹا چور کوٹوال کو ڈانٹے بڑھے نے بھی کڑک کر کہا ٹھیک ٹھیک بتاؤ تم کون ہو اور چالیس چور کہاں آئیں ہم اس خزانے کے بہدی بلکہ مالک ہیں اور چالیس چور جہنم میں ہیں صادق نے کہا وہ کیسے وہ ایسے کہ جب علی بابا کو ماننے نکلے تو الٹے آپ ماری گئے کیا یہ سچ ہے یہ سچ ہے بلکل سچ ہے اسی طرح سچ ہے جس طرح ہمارا یہاں ہونا سچ ہے اگر یہ سچ ہے تو ہم آزاد ہیں بلکل آزاد ہیں بڑھا ناچتے ناچتے بولا دوسرے بڑھے نے کہا اب ہم صبح کا سورج دیکھیں گے چاند نیرات دیکھیں گے تیسرے نے کہا اب ہم آزاد ہیں اتنا کہہ کر بڑھے دیوانا وار ناچنے لگے مارے خوشی کہ وہ آپ پیسے باہر ہو گئے لڑکے انہیں دیکھ کر حیران ہوئے بڑھے بڑھے نے ناچتے ناچتے پوچھا وہ چور کیسے مارے گئے کس نے انہیں مارا یہ بڑی لمبی کہانی ہے پھر سنائیں گے اس وقت اتنا ہی جاننا بہت ہے کہ ہماری خالہ مرجینہ نے انہیں ٹھکانے لگایا تھا وہ بڑھے بہت حیران ہوئے ایک عورت کیسے انہیں ٹھکانے لگا سکتی تھی لیکن انہوں نے چھان بھی نہیں کی وہ خوشی سے دیوانے ہو رہے تھے جانے کب سے چوروں کی قید میں تھے لڑکے اشرفیاں اٹھانے لگے صادق نے کہا بڑے میاں تم بھی جھولیاں بھر لو یہ سونے کی اشرفیاں ہیں لانت ہے ان پر انہیں کی خاطر چوروں نے ہمیں غلام بنایا دوسرے بڑھے نے کہا ہاں ہاں لانت ہے ان پر آزادی کی کوئی قیمت نہیں تیسرا بولا بھائی اشرفیاں اور خزانہ تمہیں مبارک ہو تم نے ہمیں قید سے چھڑایا یہی بہت ہے ہم عمر بھر تمہارا احسان یاد رکھیں گے اب تم کہاں جاؤگے صادق نے پوچھا جہاں سینگ سمائیں گے کوئی تمہارا گھر نہیں نہیں ہمارا کوئی گھر نہیں ہم ابھی بہت چھوٹے بچے تھے کہ میلے میں ماں باپ سے بچھڑ گئے اور پھر چوروں کے ہتھے جڑ گئے یہ ہمیں لے اڑے لڑکے بڑھے سے باتیں کرتے رہے اور اشرفیاں بوروں میں بھرتے رہے بورے بھر لئے تو وہ بڑھوں کو لے کر گھر روانہ ہوئے راستے میں انہیں کوئی انسان نہ ملا اس کا ترناک جنگل میں کوئی نہ آتا لیکن عزے چیتے اور شیر اور دوسرے درندے ضرور تھے یہاں ان پر اللہ کا فضل ہوا واپسی پر ایک دو مقابلے ہوئے جن میں انہیں کامیابی حاصل ہوئی جگہ جگہ پڑھاؤ ڈالتے جہاں عبادی ملتی وہاں رات بسر کرتے اور صبح کو روانہ ہو جاتے کئی دن کے بعد بغداد پہنچے بازار سے انہوں نے ترہاں ترہاں کے پھل خریدے ضرورت کی دوسری چیزیں لی اور گھر پہنچے جب گھر پہنچے تو دیکھا کہ ان کی دادی مسلے پر بیٹھی اللہ کے حضور فریاد کر رہی ہے اور اس کے آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہی ہیں وہ بچوں کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہی تھی مرجینا بھی وہاں بیٹھی تھی وہ بھی اپنے بیٹے بختیار کے لیے فکر مند تھی بچوں نے اشرفیوں سے بھرے بورے اور بازار سے خریدہ ہوا سامان زمین پر رکھا دادی نے دیکھ کر کہا کہاں چلے گئی تھے تم لوگ بچے چپ رہے چھوٹے لڑکے نے اشرفیوں کے بورے کی طرف اشارہ کیا اور ایک بورے کا مو کھول دیا اشرفیاں باہر گری مرجینا حیران ہو کر بولی ارے اشرفیاں کہاں سے لائے ہو چالیس چوروں کے خزانے سے اس پر دادی آگ بگولا ہو گئی غزبناک ہو کر بولی ان اشرفیوں نے میرا گھر برباد کیا وہی تم پھیل لے آئے جاؤ انہیں جہاں سے لائے ہو وہیں چھوڑا ہو صادق نے کہا اب ہم وہاں نہیں جا سکتے راستہ ایسا خطرناک ہے کہ خدا پنا دادی نے کہا کچھ بھی ہو یہ گھر میں نہیں رہ سکتی جاؤ انہیں جا کر بیت المال میں جمع کرا دو ہمیں حلال کی تھوڑی روزی چاہیے ہم بڑی اچھی طرح اسی میں گزارہ کر لیتی ہیں جب لڑکوں نے دیکھا کہ دادی امہ کسی طرح نہ مانیں گی اور اشرفیاں گھر میں نہیں رکھیں گی تو وہ بورے اٹھا کر لے گئے اور بیت المال میں جمع کروائے انہوں نے وزیر صاحب سے ملاقات کی اور چوروں کے خزانے کا پتہ بتایا انہوں نے چوروں کے خزانے کے بڑھے گلاموں کی بھی سفارش کی جس پر ان کا شاہی بیت المال سے وظیفہ لگ گیا شاہی سپاہی گھوڑوں پر سوار چوروں کا خزانہ ڈھونڈنے لگے